اب دیکھیں جب بڑی نشانی آنی ہے دجال سے پہلے امام مہدی نے آنا ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی پہلے دجال پہلے آ جائے اور امام مہدی بہت بہت میں ایسا نہیں ہو سکتا لہذا امام مہدی کے ظہور میں جتنی چیزیں انٹرنیشنل سیناریو کے بارے میں یا عربوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے اوورال حوالے سے جو بتائی گئی ہیں اس کے حوالے سے ماحول تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس قیادت کا فقدان ہوگا کوئی ان کا لیڈر نہیں ہوگا امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے پھر یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حج کے موقع پر دنیا کے علماء حج کے موقع پر دنیا کے جو مسلمان علماء ہیں وہ اس کو ڈھونڈیں گے تو میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے علماء کو بلا کے ایک حج کانفرنس ہوتی ہے تو مجھے جب پتا چلا نا کہ یہ حج کانفرنس ہوتی ہے اور اس پر پوری دنیا کے علماء کو بلائے جاتا ہے تو میں یقین کرے میں نے سمجھا کہ یہ وہی نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان لوگوں نے ہی امام مہدی کو پہلے ٹھوڑنا ہے اور اسی طرح کی ایک مشاورت ہو رہی ہوگی ظاہر ہے وہ ہر سال اس کے ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اور یہ حج کے موقع پر ہی ہوتی ہے پوری دنیا کے علماء بھی ہوتے ہیں تو جب قیادت کا فقدان ہوگا اور پھر اس میں عربوں کی آپس کی جنگ اور اس طرح کی نشانیاں جو آپ بتا رہے ہیں بہت ساری چیزیں ریلیٹ ہو سکتی ہیں لیکن ہم کوئی وقت کا تائیو نہیں کر سکتے کتنی دہائیاں باقی ہیں یا کتنی صدییاں باقی ہیں یا کتنے سال یا کتنے دن باقی ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا یہ اللہ کو معلوم ہے قلبتہ حالات یہ بن رہے ہیں پہلے امام مہدی آئیں گے امام مہدی آئیں گے باقاعدہ جنگ ہوگی امام مہدی کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہیں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین حصوں میں ہو جائیں گے تین حصوں میں سے ایک حصہ تو وہ ہوگا یعنی ون تھرڈ جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ انہوں نے نہیں ماننا کیونکہ انہوں نے جہاد پر بیعت لینی ہے اب جو حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ امام مہدی بیعت ہونے سے پہلے یعنی جب ان کی بیعت کی جائے گی اس سے پہلے وہ عام آدمی ہوں گے وہ کوئی بہت ایکسٹرارڈنری پرسنیلٹی نہیں ہوں گے جس وقت بیعت کر لی جائے گی تو وہ کہیں گے میں جہاد پر بیعت لوں گا پھر اور مسلمان جہاد پر بیعت کر لیں گے اور جس وقت بیعت کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفمایہ کے حجر اسود اور جو مقام ابراہیم ہے اور جو زمزم کا کونہ ہے اس کے درمیان میں یعنی آپ سب کہہ لیں کہ تقریباً کعبہ کے دروازے کے سامنے تو وہاں پہ بیعت ہوگی کیونکہ آخری دفعہ جب یہ اس کو پکڑیں گے علماء جا کے اس کو دیکھ لیں گے اور پا لیں گے وہ ملتزم پر چمٹا ہوا ہوگا دعائیں کر رہا ہوگا تو اس وہ جب بیعت کر لے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں یعنی وہ پہلے ایکسٹرارڈنری آدمی نہیں ہوگا لیکن اس بیعت کے بعد وہ ایکسٹرارڈنری آدمی ہو جائے گا پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جنگیں ہیں پھر اس جنگوں کے اندر ظاہر ہے مسلمان کام آئیں گے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ امام مہدی کو نہیں مانیں گے ظاہر ہے ہم لوگ اپنے نرم بستروں پر سونے والے اور اپنی یاشی کی زندگی گزارنے والے ہم سے کوئی جہاد بیعت لے تو ہزار دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ جھٹا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو اسی طرح کی کیفیت ہوگی پھر جب وہ لوگ دو تھرڈ جو ہیں جو اس کی بیعت کر لیں گے ان میں سے ون تھرڈ یعنی ہاف ٹوٹل میں سے ون تھرڈ وہ شہید ہو جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے بہتر روح زمین کا کوئی اور شہید نہیں ہوں پھر جو ان میں سے بچ جائیں گے وہ اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ ان کے ایمان کو کوئی اور چیز پھر ڈگمگا نہیں سکے گی تو ان پر پھر دجال آئے گا پھر دجال کے ساتھ اس کی لڑائی اور پھر حضرت عیسی علیہ السلام کا جو نزول اور پھر یہ ساری چیزیں یعنی سیکوینس یہ بنتا ہے اس لیے جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ان موڈرن چیزوں کو تو محول کے اعتبار سے ریلیٹ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ دجالیت کا محول ہے یہ کہہ دینا کہ یہ دجال کے لیے محول تیار ہو رہا ہے درست ہے یہ کہہ دینا کہ یہ چیز بھی اس دجالیت کے محول کے لیے یہ دجالی تہذیب کی ہے ہو سکتا ہے کیونکہ ہر چیز کے اندر دجالیت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے تو وہ جو چھوٹے موٹے دجال آئے جو آتے رہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انتیس یا تیس آئیں گے اور ہر شخص اپنے آپ کو رسول بھی سمجھے گا تو وہ بھی آتے ہوئے پتہ نہیں اب تک کتنے گزر چکے ہیں ابن سیاد سے لے کر اور پھر آج تک جو ہیں وہ کتنے آئے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے شاید اور ان موڈرن انڈیکیٹرز کو دجالی تہذیب کے ساتھ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں لیکن بطور دجال ان کو دجال نہیں کہنا چاہیے یہ دجال کے معامن یعنی یہ معامن ہے لیکن اصل دجال تو ایک شخص ہی ہوگا بلکل زبردست بات آپ نہیں